فلمکار اشوک پنڈیت نے آج جمہو میں اپنی ریلوکیشن کی مانگ کر رہے کہ بستاپیت کشمیری پنڈت کرمچاری کو اندولن کو اپنا سمرتن دیا اشوک پنڈیت آج کشمیر میں آتنکیوں دورہ کشمیری پنڈت کرمچاریوں کی لکشی تھاتیاؤں کے بعد سے ہی ارلیو کمیشنر کاریالے جمہو کے باہر پردشن کر رہے بستاپیت کرمچاری پنڈیتوں کے درنے میں شامل ہوئے اور ان کے اندولن کو اپنا سمرتن دیا اس افسر پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے اشوک پنڈیت نے کہا کہ بستاپیت کشمیری پنڈیت اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ریلوکیشن کی مانگ کر رہے ہیں پر نہ تو جمہو کشمیر سرکار اور نہ ہی کیندر کی سرکار کو ان کی چیخیں سنائے دے رہی ہیں اشوک پنڈیت نے پردان مندری ریندر موڈی کیندری گرہم مندری اشوک پنڈیت نے کہا کہ سرکار جمہو کشمیر میں حالات بہتر دکھانے کے لیے کشمیری پنڈیتوں کو بلی کا بکرہ نہ بنائیں ایمپلائیز بھائی اور بہنیں یہاں پر سڑک پر چھیک رہے ہیں وڈم بنا یہ ہے کہ چھیک جو یہ پکار جو ہے نہ وہ لوکل سرکار کے کانوں میں جا رہی ہے نہ یہاں کے لوکل کے لوکل جو لیڈرز ہوں کے کانوں میں جا رہی ہے ایسا نہیں کہ ہم کوئی نہیں پتا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ ناسور جو ہے ہم کو وہاں پر مارنے کے لیے جو بھیجا جا رہا ہے وہ اب نہیں ہوگا تو میں آج اپیل کرنا ہے آؤں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری جو گرہ منتری ہے حمیر شاہجی سے ہماری جو پرائیم منسٹر ہے دنیدر موڈی سے یہاں کے جو ال جی صاحب ہیں زینہ صاحب سے میں تہی دل سے ریکوشت کرنا چاہتا ہوں ان سے آپ زمین پر ہمارے ساتھ اتریئے ہماری سمسیاں کو سمجھئے اور دیش دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں اس کے لیے ہمیں بلی کا بخرا مت بڑھئیے